السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں تاونائی کا اس ٹائم پر بہت زیادہ بہران ہے اور اس سلسلے میں سائنس دانوں نے نیکلور فیوجن کی مدد سے ایک بڑی پیشورخت کا اعلان کیا ہے کہ مستقبل میں ہم بجلی اسی طریقے سے پیدا کرنے جا رہے ہیں دوستو امریکی سائنس دانوں نے بنیاری طور پر ایٹمز کے ملاب سے تاونائی پیدا کرنے سے متعلق ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے فیزکس کے جو ماہرین ہیں وہ کئی دہائیوں سے جہوری تاونائی کی ٹکنولوجی پر تحقیق کر رہے ہیں اور ان کا مقصد لا محدود اور محول دوست تاونائی کو حاصل کرنا ہے دوستو منگل کے روز امریکی محققین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے بڑی رکاوٹ عبور کر لی ہے یعنی اب ہم فیوجن کے تجربات کی مدد سے کہیں زیادہ محفوظ طریقے سے تاونائی پیدا کر سکتے ہیں دوستو ایٹمز کے ملاب سے تاونائی پیدا کرنے کا یہ تجربہ کیلیفورنیا کی ایک لیبارٹری میں انجام دیا گیا ادارے کی ڈائریکٹر کیم ہڈل نے کہا تھا کہ یہ تاریخی کامیابی ہے گزشتہ ساٹھ برسوں کے دوران بہت سارے لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے دوستو یہ سچ ہے کہ سائنسدان ایک عرصے سے نیوکلیر فیوجن سے تاونائی کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تاونائی کے حصول میں کامیاب نیوکلیر فیوجن اس شعبے کے ہر سائنسدان کا ایک خواب ہے ستاروں کی روشنی اور حدد نیوکلیر فیوجن کے بدولت ہی ممکن ہے دوستو اس میں لائٹ ایٹمز کے جوڑوں کو ہم ایک دوسرے میں زم کرتے ہیں اور اس فیوجن یا میلاب سے تاونائی خارج ہوتی ہے دوستو یہ نیوکلیر فیوجن ان شکاگ کا الٹ ہے جس میں ہیوی ایٹمز کے ٹوٹنے سے تاونائی خارج ہوتی ہے فیشن وہ ٹیکنالوجی ہے جو اس وقت نیوکلیر پاور سٹیشنز میں استعمال ہوتی ہے لیکن اس عمل سے بہت زیادہ تاپکاری مادہ اور فضلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے لیے لازمی ہے کہ اسے محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے دوستو نیوکلیر فیوجن کہیں زیادہ تاونائی پیدا کرتا ہے اور اس میں تاپکار فضلے کی کم مقدار پیدا ہوتی ہے اور یہ تاپکاری بھی کلیل مدی ہوتی ہے دوستو اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل بنیری طور پر گرین ہاؤس کیسوں کے اخراج نہیں کرتا اور اسی وجہ سے محولیاتی تبدیلی کا باعث بھی نہیں بنے گا مگر نیوکلیر فیوجن کے لیے بہت زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ درکار ہوتا ہے اور یہی اس کے مین چیلنجز میں سے ایک ہے دوستو اب تک کسی بھی تجربے میں اتنی تاونائی پیدا نہیں ہوئی جتنی اس تجربے کو کرنے میں لگی ہے دوستو مستقبل ہے نیوکلیر فیوجن کا دوستو یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے اور اس نے نیوکلیر فیوجن سے بجلی پیدا کرنے کے قریب کر دیا ہے مگر اس کی حقیقت بننے کا راستہ ابھی کافی طویل ہے اس تجربے سے معلوم ہوا کہ یہ عمل سائنس کے تحت کمیاب ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ سائنسدان اس میں مزید وسائل لگائیں اور اسے دہرائیں اور بہترین انداز میں اس کو کریں اس سے پیدا ہونے والی تاونائی کی مقدار کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے دوستو فیوجن کوئی سستہ عمل نہیں ہے اس تجربے میں اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں مگر اس سے محول دوست اور قابل تجدید تاونائی حاصل ہوئی ہے دوستو کیلیفورنیا میں نیشنل اگنیشن تجربہ کا ساڑھے تین ارب ڈالر کا منصوبہ ہے یہ ایک اپسول میں ہائیڈروجن کی ایک چھوٹی سی مقدار ہم رکھتے ہیں جس کا سائز کالی میرچ کے دانے کے برابر ہے پھر ہائیڈروجن اندن کو گرم کرنے اور کمپریس کرنے کے لیے ایک 192 بیم لیزر کا استوال کیا جاتا ہے لیزر اتنی مضبوط اور طاقتور ہے کہ یہ کیپسول کو 100 ملین ڈگری سنٹی گریٹ تک گرم کر سکتی ہے جو سورج کے مرکز سے بھی زیادہ گرم ہے اور اسے زمین کے کررہ فضائی سے 100 ارب گناہ زیادہ کمپریس کر سکتی ہے ان قوتوں کے تحت کیپسول خود پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے ہائیڈروجن کے ایٹمز کو ایک دوسرے میں زم ہونے اور توانائی خارج کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے بعد اس تجربے سے مخص اتنی توانائی پیدا ہوئی کہ 15 سے 20 کتلیوں میں عبال لائے جا سکے دوستو تجربے سے حاصل ہونے والی توانائی لیزر سے زیادہ تھی مگر اس میں وہ توانائی شامل نہیں جس کی مدد سے لیزر کو چلایا گیا یعنی ہائیڈروجن ایٹمز کو زم کرنے سے پیدا ہونے والی توانائی کہیں کم تھی اگر اس کا موازنہ درکار درجہ حرارت اور دباؤ پر خرچ ہونے والی توانائی سے لگایا جائے تو تو دوستو یہ تھی اب تک کی لیٹسٹ نیوکلئر فیجن سے ریلیٹڈ خبر تو جیسے ہی کچھ نئی خبر آئے گی تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے تب تک کے لیے ہمارے چینل انفو ٹیکس سائنس کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ